کیا گیا اور آئین شکنی کی وہ مثال قائم کی گئی جو 74 سالوں میں نہ پاکستانی عوام نے دیکھی نہ سنی اور ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ وزیر آدم کا استحقاق ہے کہ وہ صدر کو نام بجوائے گورنر کی اور صدر نے اس پہ کوئی اور کام نہیں کرنا آگے جو ہے اس کو احکامات جاری کرنے یعنی بارہ کروڑ کے صوبے میں ڈیڑھ ماں ہو گیا ابھی تک گورنرائی اور یہ جو کسٹوڈین آف دہ ہاؤس بنے بیٹھے ہیں پرویز علیہ صاحب بطور ایک کسٹوڈین اپنی نگرانی میں اسیمبلی میں وردی کے اندر جو گھنڈے بھردی کی ہوئے ان سے حملہ کروایا ہماری خواتین پر اور آج جب سپیکر جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ گورنر بنتا ہے اور ہردرمی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر اوتھنے لیا جو نے تو تیسری بات میں صوبے کی عوام کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یعنی ڈیڑھ مہینہ ہونے کے آیا ہو میرے پاس کوئی کابینہ نہیں میں یہ باتیں عوام کو اس نے نہیں بتا آرہا کہ میں کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں کوئی لیم ایکسوس دینا چاہتا ہوں میں صرف ان لوگوں کو میڈیا کی وطاست سے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ گورنر نہ لگانے کیلئے امران نیازی کے حکم پر آئین کی پامالی کریں سپیکر جو ہے وہ آئین کے تحت اوت نہ اٹھائے ایکٹنگ گورنر کا آپ سریحاً صوبے کی عوام کے ساتھ جاتی کریں اور کابینہ بھی میں نہ بنا سکوں جس نے پاکستانی عوام کی اور پنجاب کے عوام بالخصوص جو ہیں ان کے لئے فیصلے کرنے ہیں لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتا رہوں گا لاکھ خاردار تاریں آپ میرے اسے میں بچھائیں میں ان خاردار تاروں کو عبور کر کر اپنے صوبے کی عوام کے دکھ درب میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا امران نیازی صاحب آپ کانکون کے سن لیں اللہ کے حضر سے کوئی طاقت مجھے اپنی عوام کے دکھ درد اور ان کے مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے اب اصل مدد پہ آتے ہیں یہ سب آپ لوگ گھروں میں آٹا چینی لیتے ہیں چار سالوں میں اس صوبے کے ساتھ جو دوسرے صوبوں کو گندم فرام کرتا تھا اس کے ساتھ جاتی کی گئی گندم جانتے بوجھتے ہوئے کہ پوری نہیں ہے باہر بجوادی کی امپورٹ کیا گیا یہاں پر بزرگوں کو بہنوں کو بوڑی ماں کو مریضوں کو اپنا لائنوں میں لگا گیا گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ بھیوش ہوئے گرمی میں اور پھر جب غریب عوام پس گئی رل گئی ترس گئی تو پھر باہر سے وہی آٹا مہنگا آٹا ڈورن کے اندر امپورٹ کر دیا گیا اور پھر عمران نیاجی نے آ کر کہا کہ یہ سب مافیا نے کیا چار سال یہ تماشا یہ کھلوار یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ سیاست نہیں کر رہا سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلارہا ہے اور آج میں نے جب میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو میں آج پاکستانی قوم کے اداروں کو سیاسی جماعتوں کو عدلیہ کو اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم اداروں پر حملے کرتے ہو اداروں کو بدنام کرتے ہو اپنا سفارتی جو ایک ایکسسائز ہے اس کو تم سازش کا نام دیتے ہو یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ آگ بھی افراد تخری چاہتا ہے انتشار چاہتا ہے کیا چار سال تمہیں موقع نہیں دیا تم نے کہا کہ میں خود کشی کر لوں گا اور آئی ایم ایف سے کردہ نہیں لوں گا چھ مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا چالیس پیسد ڈالر بڑھ گیا اور تم نے آئی ایم ایف کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضہ نہیں کیا تھا اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی بی ہاؤس پر آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی سنگین غلطی نہیں تھی کہ چھ مہینے تم نے عوام کو سولی پر لٹکایا رکھا اور فنانشل مارکٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئی اپنا روپیہ جو ہے وہ چالیس پیسد گر گیا یہ تم نے قومی ضرم کیا ہے آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے چار سال پہلے اس نے سنامی سے ملک کو تباہ کر دیا ہستی بستی معیشتی پانچ اشاری آتی گروت ریٹ ہو رہی تھی بتیس سو ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے سی پیک کے منچوبے بارہ آزار میگا وٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی یہ کون سا مضاق ہو رہا ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے یہ بات بڑی سنگیم بات ہے اداروں کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور سیاست کے اندر سیاسی مدان آکے سجائے لیکن جب معیشت وینٹی لیٹر پر ہے سیاسی انتشار اروج پر ہے اور پاکستان کے دشمن گھاک لگائے بیٹھے ہیں تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سالس جو ہے اس کو اپنا جو اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا یہ کرنا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ اور میں بطور ایک کارپل بطور ایک پاکستانی آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کی پیچھے نہ جائیں یہ شوکدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاس کے ریڈ کے لئے بدلاظم نہیں پنا تو تم نے اگر آلو اور پیاس کو سستہ نہیں کر گریبوں کے موز سے روٹی چین نہیں ہے چین کیلئے لوگوں کو لائیوں میں لگانا ہے مافیا اور اپنے ایٹیم کی جبیں پال نہیں ہے تو تم کرنے کیا آئے تھے کھلوار کرنے آئے تھے اعتصاب کا نعرہ لگایا آپ کوا ہیں ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکتا منی لانڈنگ کا اپنا اعظام لگایا آج جب ثبوت کوئی ہی تھا نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس نے کہ بائیس مہینے میرے بھائی کے ایکاؤنٹس فریز رکھے برطانی کے بات کر رہا پاکستان کی بات نہیں کر رہا اور آج وہ الیکشن کی فورن فنڈنگ کیس میں سات سال ہو گئے سات سال آج بھی اپنے سٹیورر کے بیچے چھپتا پھر رہا ہے کس نے اپنے دسخط سے ایف بی آر میں ایکاؤنٹس چھپائے کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے مگوائے کس نے پاکستان کے دشمن موارک سے فنڈنگ کی تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے دیکھیں نہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے نہ آپ نے ہمیشہ جنرلس بن کے رہنا ہے پاکستان میں اللہ کے حضرت قائم ودائم رہنا تو میں آج پاکستانی کے دربے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انہا کے اندر جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انہا کھلتی تو آج ہم بنانا ریپرک میں ہوتے اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نہ ہوتا سیاست کو رکھے ایک طرف پہلے اس بات کا فیصلہ کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے میں بڑی ذمہ اداری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس دیرا پڑے گا پرنہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے چائنہ کو جو اس کے منصوبے تھے سیفر کے آتے ہی اس کے نور ملک کرپشن ہوئی ہے چائنہ ناراض ہو گئے دو سو مالک اور ناراض ہو گئے کبھی یہ بھرے جلسے میں اپنا سوپر پاورو کو لڑکار آرتا ہمارے سفارتی تعلقات ہم برابری کے سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات اس سوار کرنا چاہتے ہیں کبھی یورپین دینیون پر اپنا رکیت ہے یہ کیا پر رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ مو سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والے کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی مجھے لوگ ملتے مجھے فیڈبائک آتا جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے اس آدمی تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سنا تھا صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں میں بڑا ادنا سا بڑا میں خطاکار انسان ہوں لیکن نواز شریف اور شہباز شریف مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ عوام پچھلے چار سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے بچوں کا دودھ پونچ سے دور ہو چکا ہے اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے جانتے بوشتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہے وہ آئیم ایف سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے اور دوسری طرف اس نے سبسلی دے دی مجھے بتائیں کہ ایک طرف یہ آئیم ایف کے ساتھ سب مانگیا کہ ہم تیل مہنگا کریں دوسری طرف بغیر کس کو بتائے تیل پر سبسلی جیدی کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پر سبسلی دے رہا تو آئیم ایف کے مذاقرات تابطل کا شکار ہوئے ڈالر راج دو سو اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شوب دہ بازی کی جس طرح یہ کہتا تھا تھا نا ہر اپنا دو دن بعد کی خوش خبر سناؤں گا اور اگلے دن مہنگائی اور ہو جاتی تھی اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت تک کھلوار کیا اسی لئے معیشت جو ہے بانچ اشاریہ آٹھ جو ہم دو آٹھار محش ہوتے گئے تھے دمی بوس ہو گئے صرف اشاریہ بھی نہیں منفی چلی گئے تو یہ بات ریکارڈ کی ہے میں کوئی پچھلے حکومت کا رونا میں بڑا سمزورہ ہوں میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں تو آج میں میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لئے آٹا جو ہے جو دس کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے چھے سو پچاس کا کتنے کا ہے دس کلو کے آٹے کا بیگ چھے سو پچاس روپے کا ہے آج الحمدللہ فیل فور ہم اس چھے سو پچاس کے دس کلو کے آٹے کے بیگ کو چار سو نوے پی کر رہے اور کوئی اپنا لائنے لے گی پورے پنجاب میں چھتیس ازلا میں آج شے عوام انشاءاللہ اللہ کے خضر و کرم سے چھے سو پچاس کے دس کلو کے آٹے کا بیگ ہے انشاءاللہ اور کتنا فرق ہے یعنی ایک سو ساٹھ روپے جو ہے ہم عوام کے لیے دس کلو کا بیگ ہے اس کو ہم سستہ کر رہے ایک ساٹھ روپے سترہ ارب روپے ایک مہینے کی سبسیڈی ہے اور اس کو آپ اگر کساب کتاب کر لیں تو دو سو ارب کی سبسیڈی ہم عوام کے لیے آٹے کی ملوے دینا چاہتے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے چار سال کسانوں کو رول دیا خات کے لیے کسان پرس سیڈ جو ہے لوگوں کو دیا اپنے جو پیارے تھے ان کے پیسیسائی اسمال کیے کسان رول گئے سیڈ نہیں ملا لوگوں کو اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکرٹری فوڈ کو اپنی انظامیہ کو شاباز دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج کی دن میں پیمتالس اپنا جو ہے وہ لاک من جو گندم ہے وہ ہم نے پرکور کر لی ہے خدا کے فضل و کرم سے اور کس ریٹ پر جاننا ضرور ہی آج انٹرنیشنل مارکٹ میں گندم اپنا جو گندم کا ریٹ ہے اگر آپ اس کو ڈالر جو پانچ سو ڈالر پر ٹن ہے کتنا ہے پانچ کرے تو چار ہزار روپیہ پر من ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں گندم کا ریٹ کتنا ہے چار ہزار روپیہ پر من اور ہم نے جو ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہم نے جو پیتار اس لاکھ ٹن گندم جو پرکیور کی ہے اپنے کسانوں سے اس کا ریٹ ہے بائی سوٹ میں آقا ہوں کتنا بائی سوٹ آقا تو مجھے خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سستی گندم اپنی گندم اپنے کسانوں کی گندم ہم نے الحمدللہ ان کو پورے پیسے دیکھ اپنا پرکیور کر لی ایک سال کی گندم ہم نے اپنا ہمارے پاس سٹاکس مجھو ہیں اور اب